چائے دنیا بھر میں عموماً اور برے سگیر پاکو ہند میں خصوصاً ہمارے کلچر، ذوک اور دسترخان کا لازمی جزف ہے وہ محفل ہی کیا جس میں چائے نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ چائے کے فائدے اور نقصانات کی بحث بھی چائے کے مارز وجود میں آنے کے ساتھ سے اب تک چاری ہے اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ دلائل کی دنیا میں چائے کے نقصانات کا پلراہ ہمیشہ سے بھاری رہا ہے اور ڈاکٹرز، حکیم اور طبیبوں کی اکثریت اس کے فائدے سے زیادہ اس کے نقصانات پر متفق ہے لیکن اب تک کسی نے اسے ناجائز یا حرام قرار نہیں دیا تھا لیکن لان مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے چائے کو ناجائز کہنے کے بیان نے چائے کے دیوانوں کے ہوشی اڑار دیئے ہیں مولانا عبدالعزیز نے چائے کے نقصانات کی طویل فیرس پیش کرنے کے بعد اسے ناجائز کہہ ڈالا چند دن پہلے میں نے بیان جاری کیا اور جس میں یہ کہا کہ چائے پینہ قہوہ پینہ جائز نہیں اگر میں نے ناجائز کہا تو میں نے ایسے نہیں کہا بلکہ ایک وسیع تحقیق کے بعد اور تجربے کے بعد اور بہت سارے حکماء کی رائے لینے کے بعد کہا ہے مولانا عبدالعزیز کا یہ فتوہ سامنے آتے ہی سوشل میڈیا تو گویا میدان جنگ بن گیا اور چائے کے متوالے میدان کارزار میں کوت پڑے اور سوشل میڈیا کو اپنے دلچسپ تبصروں سے کشت و زافران بنا دیا برطانیہ میں مقیم مولانا امام عطاولہ خان نے اپنے مخصوص اندازے مزاہ میں مولانا عبدالعزیز کے بیان پر کچھ یوں تبصرہ کیا اسلام آباد والے مولانا عبدالعزیز کا بیان سنا حضرت فرما رہے ہیں چائے اور کہوہ پینا ناجائز ہے اور ایک وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے چہرے کا رنگ کالا ہو جاتا ہے حضرت کی خدمت میں عرض ہے کہ سب سے زیادہ چائے پٹھان پیتے ہیں جو ساٹھ سال کی عمر میں بھی آپ سے زیادہ گورے چٹے نظر آتے ہیں مولانا امام عطاولہ خان صاحب نے چائے پیتے ہوئے اپنی ایک تصویر بھی شیر کی جس کے ساتھ انہوں نے پنجابی کا ایک شیر لکھا دنیا ویچ رب نے دتا دو چیزانو رتبہ سرداری دا ایک پیالا چائے دا تے ایک چٹکی نسوار دا کراچی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر اسحاق عالم نے اپنے کھٹے میٹھے تفسرے سے چائے کو کچھ یوں ریفینڈ کیا خدا جانے کسی نے مولانا عبدالعزیز صاحب کو چائے کے نام پر کیا پلا دیا ہے کہ پہلا گھونڈ بھرتے ہی اس مست مشروب کے دشمن بن گئے مجھے تو یہ چائے سے دوری کا نقصان لگ رہا ہے حضرت کو چائے شائے پلاو بھائی ایسا نہ ہو کل کو کراچی کے پانی پر روزنامہ امت کی ریپورٹ پڑھ لیں تو ہم تو گئے پھر چائے کے کچھ ہوتل ہیں جہاں کی چائے دماغ کو ایسا روشن کرتی ہیں کہ اگر آپ مولانا عبدالعزیز کو پلا دیں تو وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں جامعہ امدادیہ فیصلہ بات کے مولانا محمد زاہد نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر خدا نہ خواستہ مولانا عبدالعزیز نے نسوار کی حرمت کا فتوہ دے دیا تو جس کے جواب میں ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب نے کہا حضرت پورا پاکستان میدان جنگ بن جائے گا مفتی عبدالوحاب برطانیہ سے بولے کہ نہ تاج چاہیے نہ تخت چاہیے مجھے چائے چاہیے ہر وقت چاہیے اس کے علاوہ بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے چائے کی ناجائز ہونے کے حکم پر دلچسپ تبصری کیے کسی نے کہا کہ یہ تو مجھ جیسوں سے آکسیجن چھین لینے کے مترادف ہے اور کسی نے کہا چائے کا منکر تو بڑا پکا کا پر ہے کسی چائے کے شوقین نے اپنی تصویر اپلوڈ کر کے لکھا کے فرمایا ہے کہ چائے پینے سے رنگ کالہ ہو جاتا ہے کسی نے دیگر علماء کے چائے مخالفت کا حوالہ دے کر سوال کیا کہ چائے کے نقصانات کے بارے میں مولانا منظور مینگل صاحب کا بیان میں نے اسی فیس بک پر پڑا ہے تو کسی نے اس کا سب سے بہترین جواب دے کر موقف واضح کیا بسد احترام نہ پینے کی ترغیب دینا مولانا منظور مینگل صاحب کا چائے کے خلاف تقریر کرنا اور مفتی تارک مسعود کا چائے کے خلاف سخ موقف رکھنا یہ چائے کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں اور چائے کے ناجائز ہونے کا فتوہ دینا یہ بھی بالکل عوام میں افرہ تفریح اور بیچینی پیدا کرنا ہے مولانا امام اطاولہ خان صاحب نے سوال کیا کہ حضرت سے تو ابھی ہم نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ہمارے کابرین بزرگ مفتیان کرام اور علماء حضرات جو چائے نوش فرماتے ہیں کیا وہ سب ناجائز عمل میں مقتلا ہیں پاکستان کے تقریبا تمام مدارس میں طلبہ کے لیے چائے کی کینٹین ہوتی ہے کیا یہ ناجائز عمل ہے پوری دنیا میں مسلمان چائے کا کاروبار کرتے ہیں کیا ان کا کاروبار حرام ہے چائے کے کاروبار والے مسجد اور مدرسے کو جو چندہ دیتے ہیں کیا وہ بھی ناجائز ہے